اگر آپ ایس بی آئی کا یونو ایپ یوچ کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ ایمپورٹن ہونے والی ہے کیونکہ اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں کہ جیسے آپ اپنے یونو ایس بی آئی ایپ پر ایکاؤنٹ ریشٹر کرتے ہیں تو آپ کے ریشٹر موبائل لمر پر یونو ایس بی آئی کی طرف سے اوٹی پی نہیں آ رہا ہے تو اس پرابلم کو کیسے سولو کریں گے کیسے فکس کریں گے آج کیسے بیڈیو میں آپ کو یہی بتانے والا ہوں بس آپ سے ریکویشٹرز بیڈیو کو پورا دیکھیں تب ہی آپ صحیح طریقے سے آپ کی یہ پرابلم ہینڈر پرسنٹ سولو ہو جائے گی تو فرنچلے بیڈیو کو اسٹارٹ کرتے ہیں بیڈیو اسٹارٹ کرنے سے پہلے بتا دوں ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بلک کو پریس کر لیں جس سے آنے والے بیڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے ملے گا سب سے پہلے طریقہ ہے موبائل کے پلی اسٹور میں جا رہا ہے سرچ بار میں ٹائپ کرنا ہے یونو ایس بی آئی یہ رہا یونو ایس بی آئی کا اوفیس یل ایپ سب سے پہلے آپ کو اپنی یونو ایس بی آئی ایپ کو اپڈیٹ کر لینا ہے دوسرا طریقہ ہے جو بہت سائے لوگ مس کرتے ہیں اس کو لیے آپ کو موبائل کی سیٹنس پر جا رہا ہے ایپس میں کلک کرنا ہے اب آپ کے فون میں جتنے بھی ایپس انسٹال ہیں سبھی ایپس یہاں پر اوپن ہو کے آ جائیں گے تھوڑا سا نیچے جائیں گے یونو ایس بی آئی ایپ کے اوپر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد اسٹوریج میں کلک کریں گے اور کلیر کیچے کر دینا ہے کرنے کے بعد بیک ہو کے واپس آئیں گے پرمیسن میں کلک کر کے سب سے پہلے آپ کو اسمس کی پرمیسن کو آلاو کرنا ہے خاص کر سبھی پرمیسن کو ہی آلاو کر دینا ہے تیسرا طریقہ ہے آپ جس بھی موبائل پر یون ایس بی آئی ایپ یوچ کر رہے ہیں اس میں ہی آپ کی رہیشٹرڈ موبائل نمبر پڑا ہونا چاہیے جو آپ کے بینگ میں رہیشٹرڈ ہے چوتھا نمبر ہے کہ آپ کو آپ کا جو ایس بی آئی کا سیم ہے جو رہیشٹرڈ سیم ہے اس کو ایکٹیویٹ ہونا چاہیے اس میں ریچارج ایویل ہونا چاہیے لاشٹ این آخری طریقہ ہے پھر بھی اگر پرابلم سالو نہیں ہو رہی ہے تو آپ کو اپنے برانچ پر جانا ہے اور وہاں پر آپ کو کیوائسی اپڈیٹ فارم اپلائی کرنا ہے اس کے بعد آپ کی پرابلم ہینڈل پرسنٹ سالو ہو جائے گی امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کرنا چینل پر پہلی بارہ ہے تو چینل کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن بلک کو پیس کرنے جس سے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے ملے گا تو فینڈز ویڈیو میں اتنا ہی thank you for watching take care